مروت پارٹی پاریس کے اگر رکھ رہے ہیں اگر اس پر قائم رہتے ہیں تو وہ میں کا حصہ رہ سکتے ہیں کیا رہیں گے اس کے میں نے شوکاز نوٹس کا جواب دیا ہے باقی خان صاحب کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے منوان تسلیم ہوگا پارٹی کے اندر جو آپ کے جو مخالف لوگ ہیں ان کے ساتھ تو بات چیز چل رہی ہے آپ کے نہیں مخالف کس چیز پہ میں ان سے بات چیز کروں گا میں خان صاحب سے بات چیز کروں گا میری اطمی بات خان صاحب سے بات مستقبل میرا ہمیشہ سے روشن اور تابناک ہے ماشا رہا آپ پاکستان یہ کیسے سوال کر رہے ہیں آپ لوگ پھر آپ لوگ کہتے ہیں آپ خوصہ ہوتے ہیں کس بنیاد پہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحری کی انصاف کا حصہ نہیں رہوں گا نہیں یار میرا میڈیا سے بات کرنے کا کوئی شوق ہی نہیں ہے اچھا مروت صاحب جب سے محسن نشبی صاحب کو بنایا میری آپ گزارے سن لے نا آپ لوگ دیکھیں صافت کی اصولیاں نہیں ہیں میں نے ایک کمیٹمنٹ کی ہوئی ہیں کہ جب تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں میں نے شرکال نوٹس کا جواب دے دیا ہے اس کے بعد پارٹی فیصلہ کر لیں ابھی آپ لوگ پھر وہی چیزیں نکتے جو ہیں آپ اٹھائیں گے تو بجائے اس کے کہ جو پہلے سے آلات ہیں میں خان صاحب کیلئے مزید پریشانیاں نہیں پیدا کر رہا چاہتا ہوں تو لہٰذا مجھے میڈیا سے دور رہنے دے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے اور اگر یہ تبالت اختیار کرتا ہے تو تب تک میں چونگا کہ میں ذرا میڈیا سے دور رہوں اور اگر آپ یہ اختلافات کی باتوں کو ہٹا کے کوئی اور بات پوچھنا چاہیں تو بے شک پوچھیں کشمیر کے حوالے سے بتائیں سار دیکھو میرے خیال ہے ورکر کو میری خاموش یہ اچھی لگی ہے جب سے محسن نکری صاحب کو پی سی بی کا چیئرمین بنایا ہے یار میں کریکٹ سے میری دلچسپی نہیں ہے تو پھر کیا آپ پی سی بی کا چیئرمین بنایا ہے مجھے تھوڑا سا خاموش رہنے دیں آپ سے آپ سے میری استعدہ ہے ٹھیک ہے نا اللہ آپ سب کو خوش رکھیں میں ابھی فیلوقت کسی بھی اسو پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں نا ان کی پرائیویسی کا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر زبردستی کیسی وہ نہیں کرنا چاہتے بچھوڑ دینا وہ کہہ رہے ہیں چاہتا ہوں ٹھیک ہے چاہتا ہوں ٹھیک ہے